پرانک مسائل سے اسرائیل کا بختر بند واہن اڑا دیا ہماس کے اس حملے میں اسرائیل کا ایک ڈپٹی کمانڈر سمیت آٹھ اسرائیلی سینک مارے گئے ہماس کے اس حملے کے بعد اٹلی کی پی ایم جورجیا میلونی نے پی ایم نتنیاہو سے صاف کہا ہے کہ گازہ جنگ میں اسرائیل بری طرح سے فز گیا ہے مار دیئے آٹھ سینک ہماس کے جال میں اسرائیل پچھلے سو دنوں سے اسرائیلی سینک یہی سمجھنے کی کوشش میں جھٹے ہیں کہ لگ بھگ تباہ ہو چکا ہماس ان پر حملے کیسے کر رہا ہے اور اتنے زیادہ اسرائیلی سینک غازہ میں کیوں مارے جا رہے ہیں رفا، خان یونس، دکشنی غازہ، زبالیا کیم کے پاس جس طرح سے ہماس کے لڑاکے چن چن کر اسرائیلی سینکوں کو مار رہے ہیں اس کی وجہ سے پردھان منتری نیتنیاہو کی نیند اڑ گئی ہے ہماس کے لڑاکوں کا سب سے تازہ اور بھیشن حملہ ایک بار پھر سے رفا میں ہوا ہے جس میں اسرائیل کے آٹھ سینک موقع پر ہی مارے گئے ہیں ہماس کا یہ حملہ اتنا گھاتک اور بھیشن تھا کہ اسرائیلی سینکوں کو بچنے کا موقع تک نہیں ملا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مارے گئے اسرائیل کے آٹھوں سینک وقتربند لڑاکوں وہن نامیر میں بیٹھے تھے جو خطرناک دھماکوں کو سہن کر سکتا تھا لیکن ہماس نے اس بار اس طرح سے حملہ کیا ہے اسرائیل کے سبھی آٹھ سینک نامیر بختربند لڑاکوں وہن میں مارے گئے ریپورٹس کے مطابق یہ حملہ کیسے ہوا اسے آپ ذرا انیمیشن سے سمجھ لیجئے ریپورٹس کے مطابق رفا میں جس وقت آٹھ سینکوں والی اسرائیلی ٹکڑی ہماس کے ٹھکانے پر قبضہ کرنے جا رہی تھی اسی وقت امارتوں کے ملبے کے پیچھے چھپے ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے بختربند لڑاکوں وہن نامیر پر انٹی ٹینک میسائل سے بے حد پاس سے حملہ کیا انٹی ٹینک میسائل نے جیسے پلک جھپکتے ہی اسرائیلی بختربند لڑاکوں وہن نامیر کی دھجیاں اڑا دیں ہماس کے انٹی ٹینک میسائل کا دھماکہ اتنا زبردست اور تیز تھا کہ بختربند وہن میں بیٹھے اسرائیل کے آٹھوں سینک مارے گئے اسرائیل یہ بھی دابا کر رہا ہے کہ ہماس نے انٹی ٹینک میسائل کے ساتھ ساتھ گھا تک آئی ایڈی دھماکوں کا بھی استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے نامیر بختربند لڑاکوں وہن تباہ ہو گیا اور اسرائیل کے آٹھ سینک مارے گئے سרן וסים מחמוד סגן מפקד פלוגה ושיבה מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על טל סולטן שברפיח مشوطہ بوکرہ مقدموت غازہ جنگ پر پوری دنیا کی نگاہ ٹھیکی ہے امریکہ کی بائیڈن سرکار بار بار پی ایم نیتن یاہو سے کہہ رہی ہے کہ غازہ جنگ کو اب روک دو لیکن نیتن یاہو نے قسم کھالی ہے چاہے جو ہو جائے اسرائیل تب تک جنگ نہیں روکے گا جب تک ہماس کا پوری طرح سے سپایا نہیں ہو جاتا ہے آٹھ سینکوں کے مارے جانے کے بعد بھی نیتن یاہو کے آکرامنک دیور بنے ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے پچھلے سو دن میں ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر حملے کیے ہیں اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے یہاں تک کی جی سیون کی میٹنگ کے دوران اٹلی کی پردان منتری جورجیا ملونی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیل ہماس کے جال میں بری طرح سے پس گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے اسرائیل ایک جال میں پس رہا ہے غازہ میں ہماس کو اسے الگ تھلک کرنا تھا اسرائیل کی دوستوں کو اسرائیل کو سپشٹ مدد دینے کی ضرورت ہے اس کی سرکشہ کے لیے اسرائیل کے ساتھ اٹلی ہے ہم بلکل یہی کر رہے ہیں جنوری دوہزار چو بیس کے مدھے میں پردان منتری بینمین نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے غازہ میں ہماس کی دو تیہائی لڑاکو ریجمنٹوں کو تباہ کر دیا ہے لیکن انہوں نے مارے گئے لڑاکوں کا کوئی آنکڑا نہیں دیا حالانکہ یدھ سے پہلے آئی ڈی ایف کے ایک انمان میں غازہ میں ہماس کے لڑاکوں کی سنکھیا گریب تیس ہزار بتائی گئی تھی ٹائمز آف ازرائیل نے انیس فروری دوہزار چوبیس کو آئی ڈی ایف کے حوالے سے خبر دی ہماس کے پندرہ ہزار لڑاکیں مارے گئے تھے یدھ شروع ہونے کے بعد کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ غازہ پٹی میں مارے گئے لوگوں میں کم سے کم سکتر فیزدی مائلہ ہیں اور بچے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پورا غازہ اور وہاں کے لوگ نرک جیسا جیون جینے کو مجبور ہیں فلسطینی ابھی بھی ہماس کا ساتھ دے رہے ہیں ذرا دیکھئے ہماس دھائی سو دن کے بعد بھی غازہ میں ازرائیلی سینہ کے سامنے کیوں ٹکا پڑا ہے فلسطینیوں پر کیے گئے ایک سروے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کیونکہ فلسطینیوں نے صاف کہا ہے کہ 7 اکٹوبر 2023 کو اسرائیل پر ہماس نے جو حملہ کیا تھا وہ بلکل ٹھیک ہے اور ہم اس حملے سے خوش ہیں ذرا دیکھئے کیا ہے سروے کی ریپورٹ اسرائیل نے مصر سے سٹی رفا کروسنگ کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے تاکہ ہماس کو ہتھیار نہ مل پائے لیکن اس کی پاوجود ہماس کے حملے بھوکے نہیں ہیں بلکہ اب زیادہ گھاتک اور سٹیک ہو گئے ہیں 90 فیزدی ہماس کی سرنگیں تباہ کرنے کا دعوی کرنے والی اسرائیلی سینہ اب یہ بھی ہماس کے سرنگوں کے جال میں پس رہی ہے اس کی وجہ ہے اب ہماس کے پاس سب سے ماہر اور گھاتک لڑا کے بچے ہیں جو یا تو مر جائیں گے یا پھر اسرائیلی سینہ کو مارتے رہیں گے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت دکشنی غازہ اور سنٹرل غازہ اور رفا میں ہماس کے کون کون سے لڑا کے جنگ کر رہے ہیں ہماس کے زندہ چار ٹاپ کمانڈروں کی وجہ سے غازہ یدھ لگاتار دو سو دن سے چل رہا ہے ہماس کا شیرش نیتہ اسمائل ہانیا ہے جو ابھی تک زندہ ہے دوسرے نمبر پر یایا سینوار ہے جسے خان یونس کا قسائی کہا جاتا ہے جو سرنگ یدھ میں بہت ماہر ہے وہ ابھی تک زندہ ہے تیسرے نمبر پر محمد دیف ہے جو ہماس آندولن کی سینہ نشاکھا ایس ال دین القسم بریگٹ کا چیف ہے اور ابھی تک زندہ ہے اور چوتھا ہے ہماس کا نیتہ خالد میشار جو ہماس کی ویدیش میں راج نیتک یرو کا پرمکھ ہے جو زندہ ہے ہماس چاہتا ہے کہ 120 نیتکوں کی رہائی کی بطلے ازرائیل کو غازہ سے پیچھے ہٹنا ہوگا غازہ پر حملے بند کرنے ہوگے اور یہ سب فوری طور پر نہیں بلکہ اس تھائی قدم اٹھانے ہوگے فلسطینیوں کو اپنا بھوشش خود تیہ کرنے کا حق ہوگا قیدیوں کی عدلہ بدلی بھی کی جائے گی کیونکہ اسرائیل کی جیلوں میں بھی سات ہزار سے زیادہ فلسطینی قید ہیں یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیلی سینہ اب سب سے پہلے ٹاپ کمانڈرز کو مارنا چاہتی ہے لیکن دکٹ یہ ہے کہ ہماس چیفانیاں کبھی قطر کبھی ترکی میں چھپ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے اسرائیلی سینہ مار نہیں پا رہی ہے جبکہ خان یونس کے قسائی کے نام سے مشہور ہماس کا دوسرا کمانڈر سینبار مصر سے ستے رفعہ کی سرنگوں میں آبادی والے علاقوں میں چھپا بیٹھا ہے اسرائیل اسی لیے بار بار کہہ رہا ہے کہ رفعہ میں ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں اسرائیل نے دسمبہ دو ہزار دیس تک غازہ پٹی میں چالیس ہزار سے زیادہ بم برسا چکا ہے جس میں غازہ پٹی میں موجود اسی پیزدی سے زیادہ امارتیں پوری طرح سے دباہ ہو چکی ہیں کچھ دعووں کے مطابق ہماس کی اسی پیزدی سرنگیں اسرائیل کی بھائیانک بمباری میں تباہ ہو چکی ہیں لیکن رفعہ میں موجود ہماس کی سرنگوں کو تباہ کرنا اسرائیل کے لیے بہت بڑا سردد ہے کیونکہ سرنگیں ٹھیک دھانی آبادی کے نیچے ہیں اگر یہاں پر اسرائیل تین ہزار کھلو کے پرم بیٹھاتا ہے تو یہاں پر ہزاروں لوگ مارے جائیں گے اب سوال اٹھتا ہے یہ ایسی حالات کی اسرائیل غازہ جنگ کیسے چھوڑی اور اسی کے ساتھ ہی فلحالس لیتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے